سعودی عرب سعودی عرب جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو فرچہ ہے وہ گومنے کے لیے ہو یا فرحج یاترہ کے لیے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس میں آج میں آپ کو ان سب باتوں سے روبرو کرواؤں گا جو آپ کو سعودی عرب میں بھول کر بھی نہیں کرنی ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دماغ میں ڈال لیجیے کہ سعودی عرب میں کبھی بھی آپ کو مہلا کی تصویر نہیں لینی ہے خاص کر کے تب جب مہلا پوری طرح سے قبر ہو کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ایسے میں اگر آپ مہلاوں کی تصویر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پراد مانا جائے گا جس کے لیے آپ کو سعودی عرب میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے اس لئے بھارت کی طرح سعودی عرب میں جا کر کیمرہ کھول کر مت کھڑے ہو جانا بلکہ آپ کو تصویر لینی ہے تو آپ کو اپنے تصویر لیجیے اپنی جان پہچان والوں کی تصویر لیجیے لیکن کبھی کسی انجان انسان کو کیمرے میں خیاد کرنی کی غلطی مت کرنا اب دوستو یہ بات آپ کو عجیب لگ سکتی ہے لیکن سعودی عرب میں بہت سے ایسی دکانیں ہیں اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جب آزان کا سمیہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ پریئر میں لگ جاتے ہیں اور اس سمیہ اگر اس دکان میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں یا سمان خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ کو باہر جانے کے لیے کہا جاتا ہے اس لئے جب کبھی بھی کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے پینے جائیں تو وہاں پوچھ لیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نکالا تو نہیں جائے گا ورنہ اگر آزان کا سمیہ شروع ہو گیا تو آپ بھلے ہی کھانا کیوں نہ کھا رہے ہوں آپ کو ریسٹورنٹ چھوڑ کر جانا پڑے گا دوستو اگر آپ شراب پینے کیا دیئیں اور سعودی عرب جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو تھوڑا سمل جائیں کیونکہ وہاں پر شراب پینا ایلیگل ہے یہاں تک کی بڑے بڑے لگزریس ہوتلز وغیرہ میں بھی آپ کو خلیام شراب پینے کی ازازت نہیں ہے کوئی بھی پبلک پلیس میں شراب نہیں پی سکتا جہاں اسی وجہ سے سعودی عرب میں بہت مشکل سے شراب ملتی ہے وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کیونکہ اسلام دھر میں شراب پینا جرم مانا جاتا ہے اور سعودی عرب کے لوگ اسلام دھرم کو دل سے فالو کرتے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے آنے والے مہمانوں کو یہ کرنے کے ازازت دیتے ہیں دوستو سعودی عرب میں جس طرح شراب کے اوپر بین ہے اسی طرح سے درگز بھی یہاں پر پوری طرح سے لیگل ہے ویسے تو دنیا کے باقی جگہوں کی طرح یہاں بھی غیر قانونی طریقے سے آپ درگز لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی نے بھی اس کا سیون کرتے ہوئے پکڑ لیا یا پھر آپ کے پاس درگز مل گئی تو آپ بہت بڑی مسئیبت میں پڑ جائیں گے دوستو اگر آپ ایک نون مسلم ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جا کر اسلام دھرم کی سب سے پویتر مکہ کے درشن کریں گے تو یہاں صرف اور صرف آپ کا خواہ بھی بنے گا کیونکہ مکہ مدینہ سعودی عرب کے دو ایسے شہریں ہیں جہاں پہلے ہی نون مسلمز کے لیے نو اینٹری کا بورڈ لگا ہوتا ہے صرف اور صرف اسلام دھرم کے لوگ ہی جا سکتے ہیں اور اگر آپ اسلام دھرم سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ مکہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے پکڑے گئے تو سعودی عرب کا خانون آپ کو چھوڑے گا نہیں دوستو اگر آپ کو پبلک افکشن دکھانا پسند ہے تو سعودی عرب آپ کے لیے بلکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھلے ہی اپنے پارٹنر کے ساتھ کیوں نہ ہوں پبلک پلیس پر رومانس کرنا غلے لگنا یہ سب کچھ بین ہے سعودی عرب کے لوگ بہت ہی سبے طریقے سے رہتے ہیں اور پبلک پلیس میں پیار دکھانا وہاں پر اشلیلتہ سمجھی جاتی ہے جس کے لیے آپ کو لمبی سزا کاٹنی پڑ سکتی ہے دوستو اب یہ والا پوائنٹ آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن بات بلکل سچ ہے اسلام لوگ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے وہاں کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کا استعمال گندگی اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے اب اسے لے کر کوئی نیم قانون تو نہیں بنے لیکن اگر آپ سعودی عرب میں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو وہاں کے لوگ کو آپ کی عادت پسند نہیں آئے گی ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان پرائے دیش میں جا کر وہاں کے لوگ کو ناراض کرنا چاہے گا دوستو یہ پوائنٹ بھی بہت تگڑا ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اکثر ہم اپنے پیر فیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں جوتے پہن کر کسی کے سامنے پیر فیلائیں گے تو اس کا اپمان سمجھا جائے گا یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے موں کی طرح پیٹ کر کے بیٹھتے ہیں تو بھی یہ اپمان سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ کو ہمیشہ پیروں کو موڑ کر اور لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے تاکہ انہیں بورا نہ لگے دوستو سعودی عرب میں اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو خالی ہاں جانے کی غلطی مت کیجے گا ہمیشہ گفٹ خرید کر لے جائیں بلے ہی وہ گفٹ چھوٹے ہوں لیکن آپ کو گفٹ ضرور خریدنا ہے کیونکہ سعودی عرب میں ایک دوسرے کو چیزیں گفٹ کرنا پیار جتانے کا ایک طریقہ ہے جسے وہاں کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں دوستو سب سے انت میں آپ کو سب سے ضروری بات بتاتے ہیں سعودی عرب کے لوگ کو کبھی بھی جج مت کرنا کیونکہ وہاں کے لوگ کے بارے میں کئی ساری باتیں کئی جاتی ہیں اگر آپ اسے سن کر لوگوں کو جج کرنے لیں گے تو یہ غلط ہوگا آپ کو ہمیشہ وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیے انہیں سمجھنا چاہیے پھر اپنی رائے بنانی چاہیے کیونکہ جس طرح باقی کے دنیا کے لوگ ٹھیک اسی طرح سعودی عرب کے لوگ بھی ہیں جب اپنے آئے مہمانوں کا دل سے سواغت کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے باقی آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اس طرح کی ویڈیو کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل فات مانترہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں دھنیواد دوستو آب کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں